بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو میری ریمیڈی ہے آئی تینک سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ مسئلہ تو ضرور ہوتا ہے اور کبھی سپیشلی جب ایت آرہی ہو یا کوئی آپ کا بڑا اوکیشن ہو تو ضرور آپ کی سکن پہ پیمپل یا ایکنی کا پرابلم آپ کو ہو جاتا ہے تو آج جو میری ریمیڈی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے بہت ایفیکٹیو ہے اور میں خود ہی اس کو ٹرائے کر چکی ہوں ایون کہ میں جب بھی مجھے ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اس کو اپلائے کرتا ہوں اور آپ یقین جانئے چار سے چھ گھنٹے کے اندر اندر آپ کی جو ایکنی ہے وہ بالکل مطلب آلموس 90% ختم ہو جاتی ہے اب اس ریمیڈی میں ہم لوگ جو چیز استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں سب صرف دو انگریڈینٹس چاہئے ہیں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں میں آپ کے ساتھ وہی ریمیڈیز شیئر کروں گی جس میں کوئی بھی ایسی چیز میں استعمال نہیں کروں گی جو آپ کو باہر جانا پڑے اور خریدنا پڑے ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریمیڈی کیلز ٹائپ کی ہے تو زیادہ تر میں وہی ریمیڈیز شیئر کرتا ہوں جو ایزیلی گھر پر چیزیں آپ کے اویلیبل ہوں تو اس کے لئے بھی ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے صرف یہ دو چیزیں چاہیں اچھا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ساتھ ساتھ پہلے میں آپ کو اس کے فائدے بتا دوں ہلتی کا استعمال بہت سارے لوگ بہت ٹائم سے یوز کرتے آرہے ہیں اپنی سکن پہ اور یہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے ہلتی چاہے آپ اس کو ایزا ماؤس اپلائے کریں فیس پہ یا آپ ہلتی دودھ پیئے دونوں ہی طرح سے ہلتی کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہ جو ہے سب سے پہلے ایک تو ایکنی کو ختم کرتا ہے کیونکہ یہ انٹی انفلمیٹری ہوتا ہے اور اس کا جو بہت امپورٹنٹ جو میں کہوں گی ہے جو اگر آپ کے جو زخم ہوتے ہیل اس کو کرتا ہے ایکنی کو یہ جر سے ختم کر دیتا ہے اس کے اندر جو بیکٹریل انفیکشن اگر ہوا ہوا ہوتا ہے جیسے سسٹک ایکنی ہوتی ہے تو یہ اس کو بلکل ختم کر دے گا تو ہمیں یہ جو میں آپ کو بتاؤں گی ایک طریقے کا پیسٹ کہہ لیں یا ایک طریقے کی ریمیٹی جو آپ اس کو دوا کی طور پر استعمال کریں لیکن آپ کو اس ریمیٹی کو پورے فیس پر استعمال نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ نے غلطی سے بھی پورے فیس پر استعمال کر لیا تو یہ اپنا رنگ چھوڑ دے گی حلدی اور آپ کا چہرہ جب آپ دوسرے دن اٹھیں گے تو آپ کا چہرہ پورا پیلا ہوگا تو آپ کو صرف جب بھی آپ کو لگے گی آپ کو ایکنی یا پیمپل آپ کو نظر آئے کہ ہو نا سٹارٹ ہو گیا ہے تو تب ہی آپ اس کو استعمال کریں گے کس طرح یہاں پہ میں نے حلدی لیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون حلدی کا میں نے لیا ہے اورکینک میں یوز کر رہی ہوں لیکن آپ کے پاس جو بھی ہے حلدی پاورڈر آپ وہ یوز کر لیں اور یہاں پہ میں نے لیمن لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور لیمن کے ساتھ میں نے ایک ٹیبل سپون پانی مکس کیا تھا کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو تھوڑی سی برننگ فیل ہوتی ہے ایک چمچ پانی لیا ہے ون ٹیبل سپون پانی لیا ون ٹیبل سپون لیمن جوس اور بس آپ کو سمپل اس کو حلدی کے اندر مکس کرنا ہے اور آپ کو ایک پیسٹ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ پیسٹ بنانے کے بعد جیسے ہی آپ کو فیل ہو کے آپ کے ایکنی یا پیمپل کا بمپ نظر آ رہا ہے آپ کو فوراں آپ نے اس پہ اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ ڈرائے ہوگا آپ نے ہلکا سا اس کو ٹشو کو گیلا کر کے یا فیس واش کر کے آپ کو شش کریں کہ آپ اس جب وہ ڈرائے ہو جائے تو اس کو اکھاڑے گا مت کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے سکن پر جو ایکنی ہوگا وہ بھی نکل سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ مطلب اس کے سکن اتر جائے گی تو آپ نے سمپل جب یہ پیسٹ اپلائے کریں اپنے اگنی کے اوپر تو جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ اپنا فیس واش کریں ایک دو گھنٹے کے گیپ دے کے آپ دن میں تین سے چار دفعہ اس کو اپلائے کریں اور اس کو ریموف ایسی نہیں کہ آپ نے ڈرائے ہلدی کو ہاتھ سے جھار لیا نہیں آپ کو اپنا فیس واش ہی کرنا ہے اس کے بعد اس پہ کوئی چیز آپ کو اپلائے نہیں کرنی ہلکا سا تھوڑا سا ییلو سا کلر آپ کو دکھے گا لیکن اس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی آپ یقین جانیں آپ اس ریمیٹی کو استعمال کریں دن میں تین سے چار دفعہ اور دوسرے دن آپ کا دانہ ایسا غائب ہوگا کہ جیسے وہ وہاں کبھی تھا ہی نہیں اسی طرح ہلدی کے جس طرح میں نے آپ کو فائدے بتایا لیمو کے بھی بہت سارے فائدے ہیں لیمن جو انٹائی آکسیڈنٹ ہے یہ پریمیچور ایجنگ کو کم کرنے میں کام کرتا ہے یہ اسکن لائٹننگ کے لئے بہت اچھا ہے یعنی اگر میں آپ کو اس کے فائدے یا بینیفٹس بتاؤں تو ایسے تو پوری ویڈیو کا ٹائم ہی نکل جائے گا اور بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو اس ریمیٹی کو آپ ضرور استعمال کرے گا بہت ہی سمپل اور بیسک سی ہے اگر آپ کو کوئی سوالات ہو تو کومن سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اسی طرح میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ملوں گی اگلی ریمیٹی میں ٹیک کیر